اسلام علیکم Welkom My Channel hope you are doing well یہ سکرین پہ آپ کو ایک باز میں زر آ رہا ہے سیمٹ کا چلو اسے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے سیمٹ لیے اس میں ہم نے ووٹر آٹ کیا اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم نے ایک باکس لے لینا ہے اس میں ہم نے اس کو آٹ کار دینا ہے باکس میں اکار دینا ہے اس کو اچھے سے نکس کر دینا ہے سیپ کر دینا ہے پلاسٹیکی بوٹر لیں گے اس کو کٹ کر کے بھی ہم اس کے سانٹر میں رکھ دیں گے پھر ہم سیمٹ اور میں وارٹر ایڈ کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے رہیں گے پھر اس کا جب تک کہ یہ اوپر تک کھوننا ہو رہے پھر اسے ہم اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے ڈرائے ہونے گے جب یہ ڈرائے ہوگا نا تو اس کے بعد میں ہم کو تاتیو یہ دیکھیں یہ سیمٹ اور وارٹر کو مکس کر کے ہم ڈالتے جا رہے ہیں اس میں جب تک یہ پھول ہو گیا اب یہ ڈرائے ہم میں نے اس کا یہ پیپر جوانا یہ ہٹا دیا ہے پیپر سے اس کو نکال دیا ہے نکالنے کے بعد ہم یہ ٹپ میں پانی لیں گے اور اس کو بیچ میں رکھیں ایک ٹیل مارک کے ساتھ اس کو گرابر کرنے گے اب ہم نے ایک مولڈ لیے گیا ہے اس میں ہم نے سیمٹ اور وارٹر ایڈ کر کے یہ ہم لکبر سارا اس مولڈ میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمیں فلاور شیپ جو ہے بھولیں گے اس کو بھی ہم نے اوپر نائٹ رکھا ہے اب یہ دیکھیں گے ڈی مولڈ کا آجی ہوں ڈی مولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کینٹ وغیرہ کریں گے اب میں اس کو بلیک کلر کا پینٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں مجھے ہی بلیک اچھا لگا ہے تو میں اس کو بلیک کلر کا ہی پینٹ کیا ہے اس جی ایسے یاد اچھے سے دیکھیں اس کو پینٹ آپ نے تب بھی کرنا ہے جب یہ دیکھ طرح سے کھول ڈرائی ہو گیا سی پھر آپ نے اس پہ پینٹ اپلائی کرنا ہے پینٹ یہ نورمل پینٹ ہے اس میں درافز میں نے بلیک کلر کے ایڈ کیے ہیں وائٹ پینٹ میں اب یہ میں فلاورز کو بھی پینٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو فلاورز پہ بھی آپ اپنے ہر دیا کوئی سا بھی کلر پینٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ریڈ اورنج اور پینک کلر کیا ہے یہ جی میرے سارے فلاورز جو ہیں وہ پینٹ ہو کے پرائے ہو چکے تھے اب میں ٹیکسچر بنانے کے لیے میں نے وائٹ پینٹ فیوز کیا ہے اس میں میں نو ایڈ کاری ہوں نو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں سیمٹ ایڈ ہوں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل سے مکس ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں مانے گرین کاری ریڈ کیا ہے گرین کاری کو اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم ایک پائپنگ بیگ لیں گے پائپنگ بیگ لیں اس ٹیکسچر کو ڈالیں گے جسے ہم اکثر کیک وغیر کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے جوز کرتے ہیں یہ وہی بھلا پائپنگ بیگ ہے اس میں میں نے اس ٹیکسچر کو ڈال دیا ہے اچھے سے ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں ایسے اس کو ٹیک سے کٹیں اب یہ ممپتے بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں آپ جو اس مزی شیپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ لیگ بنانے کے لیے اس کو ڈیوٹ کیا ہے یہ سارا میرا ڈالنے کے لیے اس کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں اچھا یہ ویڈیو میں دیکھنے میں جتنا ایسی لگا رہا ہے اچھا پائپنگ میں اچھلا رہا ہے اچھا ہی بھی رہوٹ کارٹ تھا تو اس کو ذرا زور لگا کے جو اچھا ہوتی ہے یہ لگا رہا ہم بہت مزے کے بعد کیونکہ یہ اتنا مزے کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ محنت ہے ہر کام کے انجل سے یہ اچھا ہوتی ہے کیونکہ میں نے فیول میں پانی آٹ کیا تھا اچھا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے ہوتی ہے آپ تک سانت آیا ہوگا پیس سبسکرائب می چینل تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی